اور ابان کسٹنطنیہ کی دیواریں گرانے والا شخص ترپن دن تک 6 اپریل بروز جمعہ سے شروع ہو کر سلطنت عثمانیہ کی افواج نے مشرقی رومن سلطنت جسے بازنتیں سلطنت بھی کہا جاتا ہے کی باقیات کو ہلا کر رکھ دیا یہاں تک کہ وہ 29 مئی 1400 ترپن بروز منگل کسٹنطنیہ کی دیواروں کو توانے میں کامیاب ہو گئے اور ایک بار پھر عظیم رومی سلطنت کے آخری آثار کو فتح کر لیا کسٹنطنیہ کی فتح بہت مختلف ہو سکتی تھی اگر اوربان اور اس کی بڑی توپ نہ ہوتی اوربان کون تھا اوربان جسے اربن بھی کہا جاتا ہے ایک توپ بنانے والا تھا جس کا ممکنہ طور پر ہنری سے تعلق تھا لیکن اس پر اختلاف ہے خالق کونڈیلیس نے ذکر کیا کہ اوربان ہنری کا نہیں تھا بلکہ لیڈکیائی تھا دکیائی کا لفظ قدیم روم سے آتا ہے اور اس کے علاقے میں والا کیے اور ترانسلوانیہ کی ریاستیں شامل تھی ممکن ہے کہ اوربان ہنری کا ہو اور وہ جنود کی طرف اپنے خدمات پیش کرنے کے لیے آیا ہو اوربان کسٹنطنیہ کے داروحکومت میں داخل ہوا اور اپنی خدمات بادشاہ کو پیش کی بادشاہ خوش تھا اور اس نئی ٹکنالوجی کو استعمال کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا لیکن کانسٹنٹائن کے پاس نہ تو لکڑی تھی اور نہ ہی پیسے کہ اوربان کو اسلحہ بنانے کے لیے دے سکی اس نے اوربان کو کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس رکھا لیکن پیسہ ختم ہونے کے بعد اوربان نے شہر چھو دیا اور نیاگہ حق تلاش کرنے چلا گیا سلطنت عثمانیہ میں داخل ہا اوربان نے عثمانی سلطان محمد دوہم تیس مارچ ایک ہزار چار سو باتیس تیم مئی ایک ہزار چار سو اکاسی کے دربار کا روخ کیا جو جلد ہی کسٹنطنیہ کو تباہ کرنے والا تھا محمد دوہم نے اوربان کو اپنی انجینئرین کی مہارت کے بارے میں جان کر خوش آمدید کہا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہو اتنی طاقتور توک بنا سکتا ہے جو کسٹنطنیہ کی دیواروں کو توڑ سکی اوربان نے کہا میں ایسی توک بنا سکتا ہوں جو نہ صرف ان دیواروں کو بلکہ بابل کی دیواروں کو بھی توڑ دے توک بنانے کا خطرناک کام اوربان کے سامنے ایک بڑا اور خطرناک کام تھا توک بنانے کیلئے بڑے بھٹی کی ضرورت تھی بھٹی کو ایک ہزار ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ کی درجہ حرارت کو برداشت کرنا تھا اوربان نے ایک بڑی توک تیار کی جو کہ کسٹنطنیہ کی دیواروں کو توڑ سکتی تھی توک کی تیاری میں بہت سے خطرات تھے اور اس دوران کسی بھی غلطی کی صورت میں بھٹی پھٹ سکتی تھی اور قریب موجود ہر کسی کو زخمیاں حلق کر سکتی تھی توپ کی تیاری کے دوران بھٹی کو ایک ہزار ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ کی درجہ حرارت کو برداشت کرنا تھا اور اس دوران تامبے اور دیگر دھاتوں کو پکلائے جاتا تھا آخرکار اوربان نے ایک بڑی توپ تیار کی جو کہ کسٹنطنیا کی دیواروں